ہم اس کے بعد مہیت کو حسل کیسا دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے حسل دینے والا پورے پورے شہر میں ایک دو آدمی ہوتے ہیں ان کے نام کے بھی پوسٹر چھتے ہوئے ہوتے ہیں مہیت کو حسل دینے کا ہے اس کو فون درو اس کو فون درو ہم ہم ہمارے ہر بچے کو مہیت کو حسل دینے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں بڑھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہیت کو حسل دینے کا مصنون طریقہ نمبر ایک پیری کے پتے دار کر پانچ گرم کرنا نمبر دو حسل دینے والے کپٹے کو تین یا پات مات چاہت لوگان یا برمتی کا دعا دینا نمبر تین مہیت کے پورے پدن پر سکھتے چھتنے کے بارابر کپڑا ڈالنا اور مہیت کے کپڑے نکالنا نمبر چار سب سے پہلے مہیت کو اس تین جا کرنا نمبر پاچ مہیت کو حسل کرنا نمبر چھے مہیت کو حسل دینے جیسے ایک زندہ آدمی سابون سے حسل کرتا ہے نمبر سات مہیت کے پورے پدن پر کھار ہے اس سیمیں تین تین مرتبہ پانی بہانا نمبر آٹ گزل مکمل ہونے کے بعد چاویل یا تویل یا سی مہیت کے پورے پدن پر کھار پانی سکھانا اور مہیت کو اٹھا کر کپڑے پر لیٹا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہیت کو حسل کرتا ہے